پیٹرول بم گرا دیا چار سابق چیف سیکیورٹری سمیت آلہ بیروکریسی کی اہم بیٹر چیف سیکیورٹری یوسف نسیم پھوکر کی تمام افسران کو کھانے کی دعوت آلہ بیروکریٹ پی ٹی آئی حکومت پر برس پڑے افسران کے بار بار تباتلوں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں پنجاب کے محکموں میں کام بھی رک گئے کئی معاملات میں سیاسی مداخرت ہو رہی ہے افسران کی گفتگو وفاق اور پنجاب میں افسران کا درست انتخاب نہ ہونے پر بھی تحفظات کا اظہر وزیراعلا پنجاب کے ترجمان کو اہم اختیارات مل گئے شہبازگل کو تمام صوبائی محکموں کی کارگردگی جانچنے کا اختیار ہوگا صوبے بھر کے کمیشنرز ٹیپنی کمیشنرز آئی جی آرپیوز اور ڈی پیوز کو مراسطہ بھی چاری اسمان گزداد پنجاب کے کپتان ہیں جو زمیداری لگائیں گے پوری کروں گا شہبازگل کا ٹریٹ احتجاج اور دھرنے کے بعد اب وہ کلاسز کا بائیکاٹ چھے روز سے چیرنگ کراس پر بیٹھے کالیج اسادزہ کے سبر کا پیمان علم ریس ہو گیا کل سے پورے پنجاب نے کلاسز کے بائیکاٹ اور کالیجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کالیجز نے دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکاٹ کریں گے صدر پی پی لے حافظ عبدالخالی کی گفتگو حکومت نے لفت کروائی نہ اسادزہ کی ہوئے شنوائی مطالبات منظوری تک تھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پوفیسرز کے بعد یویٹی کے اسادزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نام منظور یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسادزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسکیم نہ ہونے پر کلاسیز کے بائی کارٹ کی دھمکی یونیورسٹیز کو ہم چلاتے ہیں سیکیٹری ایچ اینڈی نہیں اسادزہ جیٹی روڈ پر احتجاج کا بھی اعلان ادیاء کے قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنصور ڈرگ لائرز فارم بھی میدام میں آگئی واحدت روڈ پر آہم اسلاس ادیاء کے قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی قرار سی ای او ڈریپ شیخ اکتر کو برطرف کرنے کا مطالبہ 20 اپرل سے ملگ گیر احتجاج کی دھمکی سوچ بدلی نہ تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نجی ٹارچر سیل کا انکشاف بادامی باگ پولیس نے سولہ سالہ قالب علم کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا اور پھر مقام فیکٹری میں بنائے گئے ٹارچر سیل میں کیپ کیا لواہکین کا اہل علاقہ کے ساتھ مل کر بادامی باگ تھانے کے باہر شدید احتجاج پولیس اہلکار کی ٹھکائی کر دی اور اتکاریوں میں جکڑے قالب علم حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی بے لاہور کا نوٹیس ایس اس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھٹا چوک میں شوہر نے دیوی پر مبینہ طور پر پیٹرول چھڑک کا راکھ لگا دی سینتیس سالہ رزوانہ نامی خاتون کی حالت تشویشناک جنہ خسپتان منتقل خاتون کا بچانوے فیصد جسم جھلس چکا شوہر نند اور بیٹے نے مل کر جلایا آلہ سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا امدہ انتظام ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نون سٹاپ جنہ ایکسپریس لاہور سے کراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹ مسافروں کو لے کر پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچی پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ پینسٹ سو لپے میں ملے گا ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہوگا وزیراعظم اور پانچی ترپشن کے خلاف اپنے موقع پر قائم ہیں ترخواہ میں زافر کا بل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترک کیا مشین وزیراعظم نئے ملحقی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈوین مہم کے تحت دجمتہ انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یہاں سے گلانی کے ہمرافتہ لگایا شجرکاری مہم میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھرپور مدد پراہم کرنے کا اعلان نوہ کورٹ پولیس کی کارروائی آتش بازی کا سمان تیار کرنے والی فیکٹری پکر لی بھاری مقدار میں باروڑی مواد برامت دو ملزید گرفتار آتش بازی کے سمان میں دستی بم پٹاکے اور دیگر سوانت شامل مالکان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی پولیس پانچوی اور آٹھے جماعت کے نتائش کا اعلان پانچوی کے امتحان میں کامیابی کا تناسب اٹھاسی فیصد اور آٹھاسی فیصد رہا لاہور کا کوئی بھی طالب ایلم ٹاپ تھوی پوزیشنز میں نہ آسکا لیا کی توبہ مریم اور اکارہ کے محمد حمزہ کی پانچوی جماعت میں پہلی پوزیشن مزفر گڑ کے محمد شرجیل اور ویہاڑی کی شہوار انم کی آٹھے جماعت میں اول پوزیشن رہی افواج پاکستان سے اسحار جگ جہتی کا انتہاز پاک ویلز اور پی ایچ اے کے اشتراک سے پاک فوج کے ساتھ اسحار جگ جہتی کے لیے کار اور موٹر سائیکل ریلی لیورٹی چوک سے جلانی پارک تک ریلی میں شہدیوں کی بھرکوش شرکت چیئرمن پی ایچ اے جہاں سے جلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سرپرست انجمن اشار دین اسلام علامہ مونیر احمد یوسفی کی طبیعت ناساس مفتی مونیبور احمان نے علامہ مونیر احمد یوسفی کی اعادت کی صحتیابی کے لیے دعا کی مفتی مونیبور احمان کا کہنا ہے کہ مونیر احمد یوسفی جیسے عالم دین قوم کا قیمتی سرمایا ہے سوئی نورڈن گیس کی ڈومیسٹک ریجلنس ٹین کی گیسٹوروں کے خلاف کاروائیاں شیرہ والا پرانا کہنا اومنیسٹر شام میں گیسٹوری پکڑ لی تین کونیکشن نورکتہ جنمانے بھی کیے گئے اسطر جعوید بڑائی سینٹرل جیل فیصلہ بات سے سپریٹینڈنٹ جیل لاہور تائینات کیم جیل سے گیتی فرار ہونے کے بعد سپریٹینڈنٹ کیم جیل کو موطل کیا گیا تھا موٹیویشنل سپیکر اور کوس ڈاکٹر شوانہ مکتی نے ڈیفنس میں کاؤنسلنگ سینٹر کا افتاق کر دیا معروف کلوکار، عارف روحار اور بلاد سید تی بھی شرکت ڈاکٹر شوانہ مکتی کا کہنا ہے کہ لائف کوچنگ کا مقصد اپنے بہن اور بھائیوں کی مدد کرنا ہے لوگ اپنے مسائل پر بات کرنے سے کرتے ہیں جنہ خدمت خلق اسوسییشن فلاہ انسانیت نے پیش پیش باغ جنہ میں ڈیٹسو مستحق بچیوں کی شاندی کی تقریب جہے اس کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرن نیا داؤت افسر، ڈیکٹی میر نیا تاریخ اور سابق رکیٹر مجتاق احمد کی بھی شرکت قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہار اے پی اے سکون موڈل ٹاؤن کی دیوار پر پینٹنگ سٹال بیل مو نے تصاویر کے ذریعے ان کا پیا کام دیا جلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا چوتھا روز مقلف اقسام کے رنگ برنگے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز بڑی تعداق میں فیملیز کی آمد، پھولوں کی بہار اور میوزک کے تڑکے نے محول کو اور خوبصورت بنا دیا جلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن گولڈرس کی پذیرائی صوبائی وزیر حسنین بہادو دریشک نے انہمات سے نوازا اور چراکوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار اقیدت مندوں کی ڈھول کی تھاپ پر دھمال حضرت مادھولا حسین کے اُرس کے دوسرے روز روم کے اروج پر